اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بہت ہی تیسٹی اور ہیلتی چوکلیٹ سوجی کیک کی ریسپی لے کے آئیں ہوں تو چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے گرائنڈ اور جار میں ہم ون کپ سوجی ایٹ کر کے اسے اچھے سے گرائنڈ کریں گے اب ہم اتبال میں ون کپ شگر ایٹ کریں گے ہاف کپ یوگرٹ ایٹ کریں گے ہاف کپ آئل ایٹ کر کے اسے اچھے سے مکس کریں گے اور ہم اسے تب تک اچھے سے مکس کرنا ہے کہ جو ہم نے سینیس میں ایٹ کیا ہے وہ اچھے سے ڈیزولف ہو جائے جب شگر اچھے سے ڈیزولف ہو جائے تو ہم اس میں ہاف کپ ملک ایٹ کریں گے ون ٹی سپون وینیلا ایسنس ایٹ کریں گے اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ون کپ سوجی ایٹ کریں گے جو ہم نے گرائنڈ کی تھی ون فورت کپ کوکو پاوڈر ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ون فورت تی سپون بیکنگ سوڈا انہیں ایٹ کر کے اچھے سے مکس کریں گے تو یہاں پر سب اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس مکسٹر کو دس منٹ کیلئے کور کر کے رکھیں گے تاکہ جو سوجی ہے وہ اچھے سے فول جائے تو تقریباً دس منٹ کے بعد سوجی اچھے سے فول چکی ہے اور ماشیلہ بیٹر کی کنسسٹنسی بھی بالکل پرفیکٹ ہے اب ایک گریز کی ہوئے مول میں ہم کیک کا بیٹر ایٹ کر لیں گے اور اس کے اوپر ہم سپرنکل کر لیں گے چوپڈ کی ہوئے پستہ اور بادام یہ آپشنل ہے اب ہم اسے پری ہیٹ کی ہوئے اوون میں بیک کریں گے 180 سیلسیس پہ 45 to 50 منٹس کے لیے تو دیکھا آپ نے کتنی ایزلی ہم نے اتنا ٹیسٹی سا چوکلیٹ کیک بنا کر تیار کر لیا وہ بھی ایک کپ سوجی کے ساتھ سو آئے ہوپ آج کی ہیلدی چوکلیٹ کیک کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں اگلی ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ